خوزشتہ کچھ دنوں سے راول پرنٹ اسلام آباد میں زبردست قسم کی بارشیوں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں اب کیا ڈی ای 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 فیس فائی اسلام آباد کا انفرسٹرکچر اس ہیوی ڈاؤن پور کو مینج کر سکتا ہے یا نہیں اب نیکسٹ وی آر ٹاکنگ بورٹ آل دیس موسیقی ویلکم تو انڈر پرکشن آف راپٹی کا اپ چپ میں جب بھی کسٹومرز کو ڈی ای 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 فیس فائی اسلام آباد کا وزٹ کراتا ہوں اور ہم اوہر سی سیکٹر جے کی طرف جاتے ہیں جہاں پہ ایک سو دے دسم اللہ کی ریزرنشل پرنٹس اویلیبل ہیں یا ہم اوہر سی سیکٹر کے جاتے ہیں جہاں پہ ایک اور دو کنال کے ریزرنشل پرنٹس اویلیبل ہیں بائی دے بی اس کو انٹی بھی گنات موسٹ پرمیر ایڈرسز آف ڈی ای ای چوڈ آل پرنٹی اسلام آباد انتر فیوچر یا ہم سیکٹر اے اور سی کی کچھ سٹریٹ سیونیز کو جو ہے وہ ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر کسٹومرز کی جو ٹینشن ہے وہ لنک سٹریم کی طرف جاتی ہے اور وہ اپنا ایک کنسرن میں سچ شیئر کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جس پلوٹ کے اوپر چیز کو وہ کنسیڈر کر رہے ہیں وہاں لنک سٹریم میں فلڈنگ ہو اور پانی اوپر فلو کر کے اس پلوٹ کے اوپر جو ہے وہ آج ہے سٹریم میں ایکسپلوری ورنٹیڈی ایلیون دوزار ایلیون میں کے جو سینز ہم نے دیکھی ہے اربن فلڈنگ کا کیس تھا وہ بھی لوگوں کی میمری میں جو ہے وہ فریش ہیں گاڑیاں جو تھا ہوں ہم نے دیکھا کہ اس وقت پانی میں تہر رہی تھی اربن ایلیہ کے اندر ایلیون اسلام آباد میں جو ہے وہ یہ کیس ہوا پھر آپ یہ دیکھیں آپ اگر کنال کا پلوٹ رہے ہیں تو آپ اس کی ویسنٹی میں آرام سے 28, 29, 30 سیکٹر K کی کیس میں دیکھیں کہ 30 ملین پلس کا جو ہے وہ پرائیس ٹائگ ہے سیکٹر J میں 16, 17, 18 ملین کا یا 19 ملین کا جو ہے وہ پرائیس ٹائگ ہے تو آپ یہ پرائیس سپنڈ کر رہے ہیں تو it's your absolute right کہ آپ اپنی تسلی جو ہے وہ کریں and we always love to provide you with satisfactory answers ٹھیک ہے so what I thought today کہ آج ہم اپنے چینل پر بھی آپ لوگوں کو satisfactory answer provide کرتے ہیں ان لوگوں کو خاص طور پہ جو ان مہینوں میں unfortunately visit کرتے ہیں اور یہ question بھی raise کرتے ہیں ان کا یہ concern بھی ہوتا ہے جو ذرا dry spells ہوتے ہیں اتنا downpour نہیں ہوا تھا چونکہ جو dry spell ہوگا link stream کا level بالکل آپ کو dry نظر آئے گا sometimes ٹھیک ہے تو بارش ہوئے گی تو بتا چلے گا کہ اس infrastructure میں اس سارے heavy downpour کو برداشت کرنے کا جو capacity ہے بھی کہ نہیں اور incidentally last night 20 سام آباز میں بہت ذرا بارش ہوئی ان فاکٹ پورے دن کل بارش رہا ہوا لگی رہی not just yesterday پچھلے کچھ دنوں سے ہی کافی بارش رہی ہیں وہ یہاں پہ ہو رہی ہیں آپ کہلیں کہ apt time for me to show you link stream so we did drone footage of link stream today early in the morning screen پر اس وقت آپ کو show ہو رہی ہے آپ کو review track نظر آ رہے ہیں اس کے پیچے سے drone coverage کر رہے ہیں and keep your attention towards link stream as well this is the level of link stream right now after a very harsh activity of downpour last night drone footage آگے جو ہے وہ travel کر رہے ہیں right side پہ آپ کو اور سی سیکٹر کے نظر آ رہا ہے drone footage left side پہ آپ کو جو گھر بائے پہ نظر آیا ہے یہ اور سی سیکٹر جیک ہے right side پہ drone نے turn دیا ہے آپ کو سیکٹر کے کا بریج نظر آیا ہے اب آپ کے left side پہ سیکٹر C ہے right side پہ سیکٹر کے کے دو کنام کی پلوٹس ہیں آپ link stream پہ جو ہے اگر فوکس کریں تو you can see ابھی بھی اس کے در excess capacity available ہے to manage the water flow جو ظاہر ہے پورے ڈی اے جے فیس 5 سے بائے دے میں آ رہا ہے tell you about that as well جیسی drone آگے جا رہا ہے left side پہ بھی سیکٹر C ہے right side پہ اس وقت آپ کو golf course جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا 311 کنال پائن ہلز میں یہ بن رہا ہے the only and exclusive golf course of ڈی اے چراؤل مدی سام آباد جیسی drone آپ دیکھیں آگے جا رہا ہے ساتھ ساتھ track کر رہا ہے link stream کو water flow کو دیکھیں absolutely there is no problem at all آپ اس کی جو left right side میں نے RCC fortification screen اس کو بھی آپ کے لیے دیکھ سکتے ہیں اور drone footage انڈ ہوتی ہے پائن ہلز کے بریج پہ ٹھیک ہے یہ بریج بائیدہ بے آپ کو straight سلام آباد ہی بے جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے this is a very interesting case because بہت زیادہ بارشی ہوئی ہیں اور میں آپ لوگ کو یہ بات بلکو تسلید دینا چاہتا ہوں کہ ڈی اچھے فیسی میں اگر آپ پلوٹ پر چیز کریں گے تو سیکٹر کے میں پانی نہیں آئے گا there was this one customer جو صورتے کنسرن تھے کہ ایسا نہ ہو کہ link stream overflow ہو جا سیکٹر کے میں پانی آجے بائیدہ بے سیکٹر کے لیول بہت اوپر ہے ٹھیک ہے then there was another customer جنہوں نے مجھے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سیکٹر جے میں پانی overflow ہو جائے یعنی کہ overflow link stream ہو رہا بہت زیادہ پانی آگیا expressway تقریبا جو ہے وہ آگیا ٹھیک ہے this doesn't won't happen anymore because dhns infrastructure کو کافی improve کر دیا ہے جب کچھ سالوں پہلے اس میں overflow جو ہے overflow ہوئی تھی flooding ہوئی تھی تو یہ اس وقت پرانا infrastructure تھا جو commoners town نے بنایا تھا اس وقت اس کی جو ray retaining was تھی وہ rcc بھی نہیں تھی وہ pcc تھی تھی ان کی capacity ہی ہوتی ہے اس طرح کوئی issue جو ہے اس کے علاوہ dhra نے پچھلے دو تین سالوں میں phase 5 کے جو drainage system ہے water drainage system اس کو absolutely revamp جو ہے وہ کر کے رکھ دیا ہے جوہر بلے وار recently بنائے اس کے سیکٹر c سے سیکٹر b سے سیکٹر d سے پانی جو ہے وہ در جاتا ہے natural terrain ہے سلوپی because this is potowar سارا کا سارا پانی جو ہے وہ link stream میں جاتا اور ہوا بھی سوچیں گے یہ ایک نالہ ہے ایسا بالکل بھی نہیں ہے جوہر بولیوار is not the only avenue بولیوار جس کے اوپر نالہ ہے آپ کے پاس سیکٹر a street number 17 میں جو ہے وہ نالہ موجود ہے وہ بھی سارا پانی جو ہے وہ لے کر جاتا ہے link stream میں پھر آپ کے پاس سیکٹر f ایسی terrain بھی ایسا تھا سارا پانی اس نالے میں جاتا ہے اس کے بعد ڈی جو ہے اس کا ڈاؤن پور ہوتا ہے شاکت علی خان بولیوار کی اوپر ایک نالہ بنا ہوا ہے لوگ اکثر کہتے ہیں یہ نالہ نہیں ہوں گے تو پنڈی اسلام آباد میں لوگوں کو یہاں پانی نہیں کھڑا ہوتا ہے یہ link stream لوگ یہ بھی اکثر کہتے ہیں کہ یہ بڑی smell آتی ہے رینڈ وارٹ ڈین ایسی link stream کے اوپر آگے دو چا ڈائم جو ہے وہ بن ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ گھوڑا پھینگیں گے لوگ آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں جی آپ سیوریج بس چارج جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے ایزا کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے سو آہ یو کان بی اپس دولی کمفرٹیبل کہ یہاں پہ کوئی اوپر فلدنگ اوپر فلدنگ کا اینسیڈن جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا آپ کنسیدر پرچیزنگ پرچیزنگ یور پرپرٹی اور بیلدنگ یور ہوم دی